اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے آپ کم سمیمے اگزام کی تیاری اچھے سے کیسے کر سکتے ہیں پانچ ایسے ٹپس میں آپ کو بتانے والا ہوں جیسے اگر آپ اچھے سے فالو کرتے ہیں تو آپ کو پاس ہونے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا ہے آپ آسانی سے پاس ہو سکتے ہیں اگر آپ کو اس کے بارے میں نہیں پتا ہے تو ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھیں آپ کو سب کس ڈیٹیل میں پتا چل جائے گا چینل پر پہلی بار آئے تو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیسن کو آن کر لیجئے تاکہ اگنو سے ریلیٹڈ سب بھی اپٹیٹ اور نوٹیفیکیسن آپ کو ٹائم ٹو ٹائم ملتے رہے تو چلیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے آپ کو یہ کرنا ہوگا کہ آپ کا جو بھی سیلیبس ہے وہ آپ کو چیک کرنا ہوگا جب آپ سیلیبس چیک کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ جو آپ کا ایک سبجیکٹ ہے اس میں آپ کو پندرہ چیپٹر 20 چیپٹر 35 چیپٹر یا پھر 30 چیپٹر دیکھنے کو مل سکتے ہیں تو کم سمیے میں اتنے سارے چیپٹر کو نہیں پڑھا جا سکتا ہے تو آپ کو کیا کرنا ہوگا جو چیپٹر ہے یعنی جو سیلیبس ہے اسے آپ کو کم کرنا ہوگا اب کم آپ کو کرنا کیسے ہے اس کو آپ دھیان سے سمجھئے آپ کو کیا کرنا ہوگا آپ کو اس والے ویب سائٹ پر آنا ہوگا اس کا لنک نیچے دیا گیا ہے اور یہاں سے آپ کو پچھلے پانچ سال کا پریویس ایر کا کوسن پیپر کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہوگا اور کوسن پیپر کو ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد اسے آپ کو سولو نہیں کرنا ہے اب جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس کو آپ دھیان سے سمجھئے یہاں سے کوسن پیپر کو جب آپ ڈاؤنلوڈ کریں گے تو یہاں پر جو کوسن پوچھا گیا ہے کوسن کو آپ پہلے اچھے سے پڑھ لیجئے اور آپ کو یہ چیک کرنا ہوگا کہ یہاں پر جو کوسن پوچھا گیا ہے اور آپ کا جو سلیبس ہے یہ جو یہاں پر آپ کو کوسن پوچھا گیا ہے یہ کون سے چیپٹر میں سے پوچھا گیا ہے تو آپ کو ایک ایک چیپٹر کو اچھے سے اوپن کر کے دیکھنا ہوگا اس کے بعد آپ کو پتا چلے گا کہ یہاں پر جو کوسن پوچھا گیا ہے وہ کون سے چیپٹر سے پوچھا گیا ہے تو اس چیپٹر کو آپ الگ سے نوٹ کر لیجئے اور اسی طریقے سے یہاں پر یہ جتنے بھی کوشن پوچھے گیا ہے پریوی سیر کے کوشن پیپر میں تو آپ کو پہلے یہی چیک کرنا ہوگا کہ یہاں پر جو بھی کوشن پوچھا گیا ہے یہاں پر یہ جو کوشن آپ کو بتایا گیا ہے یہ آپ کے کون سے چیپٹر سے پوچھا گیا ہے اور اس چیپٹر کو آپ الگ سے نوٹ کر لیجئے اور ایسے ہی آپ یہاں پر پچھلے پانچ سالوں کا پریوی سیر کا کوشن پیپر دیکھیں گے اور سب ہی میں اس طریقے سے ہی آپ جو important question ہے یعنی کہ یہاں پر جو question پوچھا گیا ہے جب آپ check کریں گے کہ یہ کون سے chapter میں سے پوچھا گیا ہے تو جو آپ کا یہاں پر 30 chapter ہے اگر آپ اس کو ایسا ہی important chapter صرف الگ سے note کریں گے تو 30 chapter آپ کا 15 chapter میں convert ہو جائے گا یعنی کہ یہاں پر آپ کا جو syllabus کم ہوگا صرف important chapter ہی آپ کے پاس رہ جائے گا اور اب بات کرتے ہیں یہاں پر question paper کے بارے میں یہاں پر جو previous year کا question paper ہے same to same ایسا ہی question آپ کو اگلے exam میں نہیں پوچھا جاتا ہے بلکہ یہاں پر جو آپ سے question پوچھے جاتے ہیں اس کو ہی گھما فیرا کے پوچھا جاتا ہے اسی chapter میں سے جیسے کہ یہاں پر یہ کوئی question ہو گیا اور یہ question جس بھی chapter میں سے پوچھا گیا ہے تو same to same آپ سے یہی question نہیں پوچھا جائے گا بلکہ اسی chapter میں سے آپ کو کوئی دوسرا question پوچھا جائے گا تو یہاں پر آپ کو جو previous year کا question paper ہے اسے solve it نہیں کرنا ہے بلکہ پہلے آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ یہاں پر جو question پوچھا گیا وہ کون سے chapter میں سے پوچھا گیا ہے اور آپ کو chapter سے الگ سے note کرنا ہے اور ایسے کردے کرتے ہیں آپ کو صرف important chapter ہی note down کرنا ہے اور سب ہی کو الگ کرنا ہے آپ کو صرف important chapter ہی اچھے سے ready کرنا ہوگا اب آپ کو یہ ready کرنا کیسے ہے وہ بھی آپ دھیان سے سمجھئے جب آپ کے پاس صرف important chapter ہی رہ جائے گا اور کم سمیے میں آپ دیکھیں گے تو جو chapter ہوتے ہیں وہ بڑے بڑے ہوتے ہیں اور ایک بار میں ہی آپ اس کو پڑھیں گے تو یہ آپ کو ایک بار میں آسانی سے سمجھ میں نہیں آئے گا تو آپ کو کیا کرنا ہوگا یہاں پر آپ کا جو بھی chapter ہے chapter کا نام دیکھ لیجئے اور جو بھی آپ کا syllabus وغیرہ یہاں پر جو topic وغیرہ دیا گیا ہے اس کو آپ youtube پر search کیجئے یہاں پر آپ کو ایک 20 سے 25 منٹ کا ایک ویڈیو دیکھنا ہے اور اس سے یہ ہوگا کہ جو آپ کا chapter ہے اس کے بارے میں آپ کو اچھے سے story اور concept کا پتہ چل جائے گا اور یہاں پر youtube ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے جو آپ کا chapter ہے اسے آپ کو پڑھنا ہوگا کیونکہ اگر آپ صرف youtube ویڈیو ہی دیکھیں گے اور ویڈیو دیکھ کر کہ آپ exam دینے کے لئے جائیں گے تو ایسے میں آپ exam کو اچھے سے نہیں لکھ پائیں گے تو آپ کو ویڈیو دیکھنے کے ساتھ ساتھ ہیں جو chapter ہے اس کو بھی پڑھنا ہوگا کیونکہ اگر آپ chapter کو پڑھیں گے تو chapter کو پڑھنے سے فائدہ یہ ہوگا کہ جو آپ کو لکھنے کا طریقہ ہے وہ کتاب پڑھنے سے ہی پتا چلنے والا ہے تو ویڈیو بھی دیکھیں اور اس کے بعد آپ chapter پڑھیں گے تو آپ کو chapter بھی اچھے سے سمجھ میں آ جائے گا اور جو لکھنے کا طریقہ ہے وہ بھی آپ کو اچھے سے پتا چل جائے گا تو آپ کو اتنا یہ سب چیزیں کرنا ہوگا اور ساتھ میں یہاں پر آپ کا یہ بھی confusion ہوگا کہ جو cbcs والا program ہے اس کا previous question paper کہیں پر نہیں ملتا ہے کیونکہ اگر نے اس کو update ہی نہیں کیا ہے تو اس کے لئے آپ کو کیا کرنا ہوگا آپ کو ہمارے telegram channel پر آنا ہوگا یہاں پر آپ search کیجئے یہاں پر پوچھے subject کا آپ کو question paper مل جائے گا جیسے کہ میں یہاں پر آپ کو search کر کے دکھا دیتا ہوں subject code سے آپ search کریں گے تو یہ آپ کو جہاں پر بھی ہوگا مل جائے گا سبھی subject کا تو نہیں ہے لیکن جو بھی ہے وہ میں نے یہاں پر update کر رکھا ہے جیسے کہ یہاں پر آپ b e v a e 181 یہ والا خو جائیں گے تو آپ کو مل جائے گا جیسے کہ یہاں پر یہ دیا گیا ہے تو اگر ہوگا تو آپ کو مل جائے گا تو جو cbcs والا program ہے اس کا جو previous year کا question paper ہے ایک session کا ہی وہ آپ ہمارے telegram channel سے download کر سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ کو یہ کرنا ہے کہ جب آپ exam لکھیں گے تو وہاں پر آپ کو word limit کا اچھے سے دھیان رکھنا ہوگا اگر کوئی بھی question ہے بتایا گیا ہے کہ آپ کو 500 word میں اس کا answer دینا ہے تو 500 word ہی ہونا چاہیے تھوڑا بہت آگے ہو سکتا ہے یعنی کہ زیادہ ہو سکتا ہے لیکن کم نہیں ہونا چاہیے word limit کا آپ کو اچھے سے دھیان رکھنا ہوگا اگر آپ کم لکھتے ہیں جتنا word بتایا گیا اسے کم لکھتے ہیں تو ایسے میں آپ کو کم نمبر ہی دیے جائیں گے اس کے بعد یہاں پر آپ کو کچھ اور important چیزیں بھی کرنا ہوگا example کے لئے جیسے جو بھی آپ کو answer seat دیا جائے گا تو جیسے کہ یہاں پر یہ پہلا line ہو گیا اس میں جب آپ answer لکھیں گے تو ایک line میں جو ہے 7 سے 8 word ہی آنا چاہیے اس کو آپ تھوڑا بڑا بڑا لکھیں اور space دے کر کے لکھیں جسے کہ یہ دیکھنے میں اچھا لگے جیسے کہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کچھ اس طریقے سے آپ لکھ سکتے ہیں بڑا بڑا ہونا چاہیے اور بیچ میں space ہونا چاہیے اور ایک line میں 7 سے 8 word ہی ہونا چاہیے اگر اس طریقے سے آپ لکھتے ہیں تو ایسے میں آپ زیادہ بھی لکھ دیں گے لیکن یہ دیکھنے میں بھی اچھا نہیں لگے گا اور ایسا لگے گا کہ کم لکھا گیا ہے تو آپ کو اس طریقے سے لکھنا ہوگا تو ایسے میں جادہ ترچانس ہے کہ آپ کو اچھے ہی نمبر دیے جائیں گے اور یہاں پر آپ کو ایک بات کا اور دھیان رکھنا ہے کہ اگر آپ answer کو paragraph میں لکھتے ہیں جیسے کہ یہاں سے آپ نے paragraph کو start کیا ہے اور یہ یہاں پر ختم ہو گیا ہے تو اگلا جو paragraph آپ start کریں گے تو ایک line چھوڑ دیجئے اور اس کے بعد آپ start کیجئے تو ایسے میں یہ ہوگا کہ یہ دیکھنے میں بھی اچھا لگے گا اور ایسا لگے گا کہ point to point چیزوں کو سمجھایا گیا ہے ساتھی میں آپ کو یہ بھی کرنا ہوگا کہ اگر کوئی بھی question آپ لکھتے ہیں اور اس کا answer یہاں آدھے پیج میں ہی ختم ہو جاتا ہے تو اس کے جو اگلا question ہے وہ آپ نیچے سے start مت کیجئے بلکہ جو next page ہے اس سے آپ start کیجئے تو بس آپ کو دھیان اتنا رکھنا ہے کہ جو بھی چیزیں میں نے آپ کو بتایا ہے اس کو آپ اچھے سے follow کیجئے اگر آپ اس کو اچھے سے follow کرتے ہیں اور اچھے سے تیاری کرتے ہیں تو آپ کو آرام سے 50 سے 60% نمبر مل جائے گا اور آپ آسانی سے pass ہو سکتے ہیں تو فلال اس ویڈیو میں اتنا ہی اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہے تو like کیجئے share کیجئے کوئی question ہے تو نیچے comment box میں آپ بتا سکتے ہیں اور ابھی تک آپ نے مجھے instagram اور twitter پر follow نہیں کیا ہے تو follow کر سکتے ہیں اور سبھی update instantly پانے کے لیے آپ ہمارے telegram channel کو بھی join کر سکتے ہیں سبھی کا link نیچے دیا گیا ہے تو ملتے ہیں اگرے ویڈیو میں thanks for watching this video